اسلامباد پولیس کا محکمہ آج کل ذرا خالی خالی ہے جتنے بڑے افسر ہیں سب ہی ادھر ادھر ہیں کوئی چھوٹی پر تو کوئی کورس کرنے چلا گیا ہے جی ہاں ایسے میں شہر اقتدار کی سیکیورٹی اور آپریشنز کی ذمہ داریاں چھوٹے افسروں کے سپرد ہیں آئی جی تارک مسود یاسین کورس کے لیے امریکہ گئے تو ان کے جگہ حسب معمول قائم کام کے طور پر معاملات دیکھ رہے ہیں دی آئی جی خالد خٹک جنہیں اس سے قبل چھ مرتبہ قائم کام آئی جی رہنے کا عزاز حاصل ہے انڈسٹریل ایریا اور رورل زون میں تائنات ایس پی مصطفیٰ تنویر چھوٹیاں منانے چلے گئے ای آئی جی اسٹیبلشمنٹ بھی تین ماہ سے کورس پر ہیں چلیں یہاں تو کام چل گیا لیکن دی آئی جی آپریشنز کی سیٹ کا کیا ہوگا یہاں چار سال سے کوئی مستقل افسر ہی نہیں آیا ڈی آئی جی سکیورٹی کے عہدے کے لیے بھی کئی ماہ سے تائناتی نہیں ہوئی یہاں بھی چل چلاؤ سے کام لیا جا رہا ہے کیونکہ ای آئی جی سپیشل برانچ وقار چوہان کو ڈی آئی جی کا اضافی چارج سومپا گیا ہے ایس ایس پی اور ایس پی ہیڈکوارٹرز وزارت داخلہ میں تائنات ہونے کے باعث ان کی سیٹیں بھی خالی ہیں ایس پی صدر زون بلال زفر کا تبادلہ وزارت داخلہ ہونے کی وجہ سے ایس پی کو اضافی چارج دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلامباد پولیس کے تمام ذمہ دار افسروں کی عدم موجودگی کے باعث آپریشنز اور امن و امان کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے سغیر احمد نائنٹی ٹو نیوز اسلامباد